آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے پاکستان نے سری لنکا کو ہرا کر اسلام کی جیت کری ہے اسلام جیت سکا ہے ایسا بول رہے ہیں پاکستان کے منطری پاکستان کے لوگ بہت خوشیاں منا رہے ڈھول بجا رہے لیکن بھائی چار دن بعد ان کی خوشی ختم ہونے والی ہے لیکن وہ اس میں اسلام کی جیت کو کیسے ڈھونڈے چلیے پہلے سنتے ہیں آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد ٹیم پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس جرت ولولے تنتنے دب دبے اور بہادری سے پاکستان کی ٹیم نے اپنے روایتی حریف کو شکست دی ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں موسیقی لہیا منایا ہے قومی ذمہ داریوں کی وجہ سے گراؤنڈ میں نہیں کھیل سکا لیکن میں تمام ٹریفک کو اسلام آباد راول پنڈی حدایت کی ہے کہ کنٹینر ہٹا دیے جائیں تاکہ قوم اپنے جشن کو تاریخی طریقے سے منائے ایسی کنٹینر ہٹا دو انگی قوم پاکستان امیدیں نہیں تھی یقین کریں امیدیں نہیں ٹھی کہ پاکستان چیز کرے گا آیا پاکستان سوپڑ سوپڑ عبداللہ نزوان کیا عبداللہ نزوان کیا مبورد تشیب ہوئی شاہری میرے عبداللہ میرے نزوان میرے عزوان میرے عبداللہ نزوان نے آتی ہمارا فائنل آج ہی تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذوات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد ساری عالم اسلام کو محمد ریضان دل ہوچ کر کے رکھ دیا پاکستانی ٹیم yoo ۳۳ paired دس اس دو پاکستان کرکٹ ٹو دہ ورڈ یا دس اس پاکستان کرکٹ دس اس پاکستان کا منتی ڈا پاکستان بابر آئے مسکرارے بابر چہرے پہ سوائل ہے لڑکوں نے کار دکھایا ہے جب بھی دیں گے یہ آج عبداللہ شفیق کو پپی دیں گے یہ ریزوان کو ریزوان کو ایک پپی ایدھر ایک پپی ایدھر کمال کر دیا بھائی لڑکوں نے اس سے پہلے بڑک پر صرف دو تین سو اٹھائی سنچیز ہوا تھا عبداللہ شفیق کی جو پرفومنس رہی ہے میں فیفٹی پرسنٹ انڈیا کی پبلک کو دوں گا ریوارڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پچھلی میکنس میں آپ نکال کے دیکھنے گراؤن میں آپ کو ایک تقریبا تقریبا بھی سو ڈیٹسو آپ کو پبلک نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو آج میں کہتا ہم آس فول تھا آس فول ہوا ہوا تھا سر جی پاکسین کی سپورٹ کریں آپ نے آج فول ہوس تھا انڈیا نے بڑی سپورٹ کیا پاکسان کے نعرے لگاتے رہے ہیں کیا سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہر معاملات میں پاکسان کی سورٹ کر رہے ہیں یہ پرفومنس رہے گی تو ہم بڑے میچز یعنی کے انڈیا سے جو آ رہا ہے چونتر کو جی سکیں گے یار ایکچولی یہ ہے کہ جو انہوں نے انڈینز نے ٹریک نائے نا پیچز بغیرہ بنی ہے وہ ٹریک وہ کوئی دیں کئی کئی ٹریکس ہیں وہ بولنگ ہیں بلکل میں بہت اچھا سکور کیا ہے ہم اس لیے جیتے ہیں زبان ماشاء اللہ کیا لگتا ہے اسی پرمہ کرتے رنگ سے چھوٹر تریکبالہ میں جیت لیں آپ اتنے بھی شوکے نہ ہو انڈیا بہت بڑی ٹیم ہے پاکسان کیا کیا کرے گی اس کے سامنے بار یا ہم جیتا سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں کہتے ہیں بہت بڑی ٹیم ہے یار دیکھیں براد کولی یار دی آپ کو پتا بھی ہے براد کولی بلا چیز ہے اس کے چھکے ہمارے ناز نہیں کرتے ہیں یار پریس کنفرنس پہ آپ یہ اپنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو آپ کے میں بتاؤں گا سب جواب دوں گا اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے اتنا ایٹی رورت اگبرد گھانا کیا آپ کو معنی رکھتا ہے آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بابر آبزمنا اصل میں تھوڑی جلدی میں ہے اس کا نکاح ہونے والا ٹھیک ہے تو اس لئے ذرا وہ فاسٹ فاسٹ سرویس وہاں پہ مجھے بتا ہے جن کی شادیاں بھی ہیں انہوں نے کیا بولنگ سے کر لیا انہوں نے مجھے پرو فارم نہیں تو ہاں مجھے بتا ہے آگے کسنا لے کے چلیں گے ورلڈ کاب میں تو مجھے جو حلات پیدا ہو رہے ہیں ہم لگتا ہے ورلڈ کاب سے باہر ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کاب میں آگے جائیں گے نہیں مجھے تو لگتا ہے سمی فائنل کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں سمی مال سے پہلے بھی کہیں تو اتنے پڑے دعوے کرنے کیا فائد یار بس نا جذباتی ہو محمد ریزوان پاکستان کی کپتانی ڈیزارو کرتا ہے میں میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ چیز کہا جاتا ہوں میری میرے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ڈیویٹ رہتی ہے بابر آزم کپتانی ڈیزارو نہیں کرتا بابر آزم کپتانی ڈیزارو شبیق رانسان اگرہتا بدلہ شبیق ینگسٹر ہے اکسپیرینس نہیں تھا اس کو پاس محمد ریزوان نے بودھلہ کو کھلایا اس کو بتایا کہ اس پرہ کھیل 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 بابر آزم بجھے بتاؤنا مہ اس سیٹویشن میں اس پیشن میں بابر چلتا نہیں چلتا بابر چلتا نہیں چلتا ہاں یہ میں چیز بولوں گا کہ سری لنکا نے اینڈ پہ میس فیلڈنگ کی سری لنکا نے اینڈ پہ یکم پٹی کی لیکن اس کے باوجود جو محمد ریزوان نے دیکھو دو اوٹو ہو گیا جلدی ایک امامو لہاک برچی اور ایک بابر آزم گھنٹا یہ دونوں اوٹو پاکستانی ٹیو یہ بیوٹی یار this is the پاکستان کرکٹ to the world یار this is پاکستان کرکٹ this is Abdullah شفیق بائی جان گلا پھار رہے تھے جس کے لیے this is the کرکٹ یار دوستو بھائی مجھے بڑا حسیات تین لوگوں کے اوپر بھائی اگر یہ پاکستان جیت جاتا تو کہتے ہیں اسلام کی جیت ہے اسلام جیت گیا اور جب ہارے گا تو بھائی کیا کہو گی اسلام کی ہار ہو گئی یار کیوں کیوں دیتے ہو بھائی منتری صاحب کیوں دیتے ہو آپ اس کو دھرم کا نظریہ کیوں دیتے ہو کرکٹ کو گیم کو سپورٹس کو کیوں دیتے ہو اور بھائی پاکستان کے لوگ کی اتنے تو خوشی منا رہے بھائی بھائی ان کو پیلا جائے گا بڑاچے سے پیلا جائے گا اور خود دن کے لوگوں کو یہ پتا ہے بہ بہر آزم بھائی جو یہ چھوٹے موٹے پریسر ہینڈل نہیں کر پا رہے کبھی بھائی آٹھ رن بنا رہے کبھی بارہ پہتر رن بنا رہے ہیں تو انڈیا کے سامنے بھائی کیا حالت ہونے والی ہے دوسرا بھائی ایک بات بولی گئی اس کے اندر کی انڈیا کی عوام جو سپورٹ کر رہی ہے بھائی سپورٹ کر رہی ہے تمہیں بلکل کر رہے بھائی کیونکہ تمہیں سپورٹ کر کے فائنل میں سمی فائنل میں دوبارہ پھر پیلا میں ایک بار اس لیے بھائی سپورٹ کر رہی ہے انڈیا کی عوام سمجھ میں آیا تمہیں ایسا مصد تو تمہیں جتوانے کے لیے کر رہی ہے بھائی سمجھنے دنیا بات دو دوستو کیسا لگا بھائی ویڈیو دیکھ کر کے اور جائے لوگ کے بارے